ایکسٹریکشن میں جو نیکسٹ ٹیم ہم ڈسکس کریں گے وہ ریکاوری آف ایسٹس اور بیسس ہے اس سے پہلے ہم نے سالٹ فارمیشن کر کے انہیں وارٹر سولوبلائز تو کر لیا ہے لیکن ابھی ہمیں آگانک فارم میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سالٹ فارم میں تو ہماری ریکوارمنٹ نہیں تھی We can recover an organic acid, organic base by reverting the pH of solution بہت ایک آسانی سے ہم اس سکیم میں سمجھ سکتے ہیں اگر basic condition ہماری ہوں گی تو ہماری pH تقریباً دس کے آس پاس ہوگی لیکن جب ہم acid add کریں گے تو pH revert ہو کر تقریباً pH 2 کی رینج میں convert ہو جائے گی Acids can be recovered from their salts by treating with that seal یعنی initial ہمارا salt اس میں dissolve تھا salt of acid جب ہم نے pH کو revert کیا 6 normal HCL solution اس کے اندر add کیا تو ہمارا salt organic form میں نیچے settle down ہو گیا organic ہے اس لئے پانی میں aqueous layer میں soluble نہیں ہے اور وہ separate out ہو جائے گا اگر ہم dilute solutions use کریں گے تو وہ بھی activity ہو جائے گی لیکن اس صورت میں ہمیں بہت زیادہ solution volume of solution بہت بڑھ جائے گا اس لئے معام طور پہ concentrated solution کو drop wise add کرتے ہیں اس reaction کا دوران acid base titation ہے تو solution heat up ہو جائیں گے انہیں room temperature پر رکھنے کے لئے آہستگی سے drop wise solution add کے جاتے ہیں for salt of bases we have to use solution of a base to increase pH to pH 10 یعنی initial solution کی pH aesthetic range میں ہوگی جب ہم excess میں HCL ڈالا ہوگا ہم نے جس کی وجہ سے اس base کا salt formation ہوئی تھی لیکن جب ہم pH کو increase کریں گے sodium hydroxide کے ساتھ neutralize کر کے تو pH raise کر کے pH 10 یعنی basic range میں چلی جائے گی یہ chemistry ہے جس کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ salt of benzoc acid یا salt of phenol جب ان کو HCL سے treat کیا جائے تو یہ settle down ہو جائیں گے یعنی precipitate out ہو جائیں گے دونوں اور sodium chloride HCL جو اس کے counter ions ہیں وہ سب water soluble ہی رہیں گے اگر ہم initial اس کی pH judge کر رہے ہوں گے pH paper سے تو ہمیں basic show کرے گا اور جب اسرک medium HCL ڈالنے کے بعد pH check کریں گے تو definitely وہ ہمیں pH اسرک range میں show کرے گا وائس ورسہ اگر amine کا ایک salt بنا ہوا ہے HCL کی وجہ سے تو initial pH اسرک range میں ہوگی اور جب sodium hydroxide ایڈ کریں گے اور اس کی pH کو ہم basic range میں لے جائیں گے تو base کا salt precipitate out base organic form میں precipitate out ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم pH ویری کر کے اگر اسرک تھی تو basic اور basic تھی تو اسرک range میں لے جا کر اپنے compound کو recover کر سکتے ہیں یعنی یہ ہماری extraction scheme کا final step ہے جس کے ذریعے ہم organic compound کو organic حالت میں حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ہم filtration کے ذریعے جس کیمز ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی اپنے compound کو الگ کر سکتے ہیں یا دوبارہ اگر ہم اس میں پھر chloroform یا ڈائیکلورومیتھین ڈالیں تو ہم organic layer میں ایکوز layer میں water موجود ہوگا اور organic layer میں ہمارا salt soluble ہو جائے گا organic layer سے salt کو الگ کرنے کے لیے ہم rotary evaporator یعنی vacuum distillation کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے salt separate out ہو جائے گا solvent extraction کے لیے ہم separating funnels استعمال کرتے ہیں جو ground glass stopper کی صورت میں بھی اور teflon کے stoppers کے ساتھ بھی available ہیں اس طرح ان کو بند کرنے کے لیے یا اوپر سے ڈائٹ کرنے کے لیے glass اور teflon دونوں قسم کے stopper استعمال کی جاتے ہیں بہت اہم phenomena shaking کرنا ہے shaking کے ذریعے ہم اپنے particle size salt کے کم کر رہے ہوتے ہیں جتنا heavily آپ shake کریں گے strongly shake کریں گے اتنی solubility آپ بہتر بنا رہے ہوں گے کیونکہ اس physical phenomena کے ذریعے ہم اس کی particle size کو reduce کر رہے ہیں stopper لگانے کے بعد ہم اسے normally الٹا کر کے shake کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ surface area زیادہ ہوگا اس لیے shake کرنا نسبتاً آسان اس طرح یہ vent ہے جس کو ہم time to time open کرتے رہیں گے چونکہ organic solubents موجود ہیں تو جب ہم shake کریں گے وہ اپنے vapors میں convert ہوں گے to vent vapors ہم اس کو کھولیں گے اس دوسرے ہاتھ سے اور evacuate کروانے کا کام کریں گے تو shaking پھر نوب کو بند کیجئے پھر shake کیجئے پھر نوب کو کھول کے تھوڑی دیر کے بعد اسے vent کروائیے تو یہ regular phenomena ہے جو کچھ دیر perform کرنے کے بعد ہم نے sample کو strand کریں گے strand میں نوب ہم عام طور پہ بلکہ دیفنٹلی اوپر سے open کر دیں گے اس سے اس کا لیئر بننا آسان ہو جائے گا اگر نوب بند رہے گی اور آپ پھر وینٹ کرنا چاہیں گے تو چونکہ ویکیوم انسٹال ہوگا تو اس میں سے solvent اوز آؤٹ بھی نہیں کرے گا تو ہم اس کو open کر دیتے ہیں نوب کو اس کے بعد سے جب لیئر سیپرٹ ہو جائیں تو پھر کھولنے کے بعد ہم نچلے والی لیئر جو آگینک ہو سکتی ہے اگر ہم کلوروفارم یا ڈائیکلورو بیتھین یا سی 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 لفور استعمال کر رہے ہیں اور باقی آگینک لیئر وہ واتر کی لیئر نیچے بنائیں گی آگینک لیئر اوپر آئے گی اپنی دنسٹی کی وجہ سے اس ایکسٹریکشن سکیم کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت ساری جگہوں پہ فائدہ لیتے ہیں جیسے ڈرکز کو سیپریٹ کرنے کے بعد ان کی ایسٹیمیشن کرنے کے لیئے ہم سولمنٹ ایکسٹریکشن کے ذریعے کیونکہ ڈرکز آگینک نیچر کی ہیں اور باقی مٹیریل پوسیبلی یا موسٹ او ٹائم وہ ایکوس میں سولبل ہوگا تو ہم اس کو الگ کر سکتے ہیں یا اگر الکلائیڈل نیچر کی ہیں تو کسی سالٹ فارمیشن کے بعد آپ کا باقی ایکسٹریکشن کے لیے ہم اس سکیم کو استعمال کر سکتے ہیں فوڈ کلرز کو ایکسٹیمیٹ ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور آئل ان گریس جو ایک وارٹر کا قوالیٹی کنٹول یا افیلنٹ وارٹر کے لئے تیسٹ ہے آئل ان گریس کی تیسٹ کے لئے بھی ہم سولمنٹ ایکسٹریکشن سکیم ہی استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے انٹیکل پرپوزز میں بہت آسانی سے استعمال ہونے والی ایک سکیم جس کو اپریٹس کو استعمال کرتے ہوئے سمپل ایکسٹریکٹنگ فنل اور شیکنگ کے ذریعے ہم ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں موسیقی